موسیقی جاستی و دیکھ رہے تو سی میں کے پی سنگ آئیدہ مدہ وی توڑا سب دا سواگت کردائیں کسان سنگرش دی لگاتر گلبہ تھوری ہے پر اس گلبہ دے وچالے جو دو سوالے اڑتے ہیں کہ کسانہ نو گلوبل پدر تے وشب پدر تے نہیں ہمایت کیوں مل دی پی ہے اینہ سوالوں نے بچالے جو دو جڑے پاپ سٹار ریانہ ور کے جا گریٹ آتھن برک ور کے جڑے ایکٹیویسٹ نے انہا تو جو دو سپورٹ مل دیا تو سوال ایک کڑے ہندے ہے کہ اس دے پچھے پروپے گھنڈا چلایا جا رہا ہے پہ اینہ سوالوں نے بچالے جو دو تھو دی پریٹی کا کلاس تے آم ور کا جڑا سڑکاں تے اتر جانتا ہے او دو سوال ہور وڈے ہو جانتی ہے کہ اس مرثن کیوں مل دا پی ہے سپورٹ کیوں مل دی پی ہے جو دو اتھے واقوہ کریلیاں کیتی ہیں جان دیا تے او دو سوال ہور وڈے ہو جان دیا پہ اینہ سوالوں نے بچالے جو دو یوکے دے وچ سدن دے وچ این مدہ کوئنڈا ہے تے او دو پا ارسر کاروالو تکھا پراتی کرم دیتا جان دا ہے کہ بینا تتھا تو دارت ای چرچہ کیتی چا رہی ہے پر وڈے شاہ تو ہمایت کیوں مل دی پی ہے کیڑے روپ وچ مل دی پی ہے اے سوال بہت سارے ہیں تے اینہ سوالوں نے جواب لبنے جروری ہے اے اس کر کے آج دیا مدہ دویچاسی وڈہ سوالی کو پچھانکے کسانہ نو وڈے شاہ تو کیڑی ہمایت پوائنٹر تو انو فٹا فٹا دا سی ہے اس تو بعد چرچہ شروع کر رہا کہ آئیدہ مدہ کسانوں وڈے شیح ہمایتہ جڑی وڈے شیح ہمایتہ وچالے پارتویج جاری کسانت سنگرچ دی وڈے شاہ تک گونچا ہے اے آئید دی نہیں ہے اوہ دی گونچا جو دے مدہ شروع ہویا امریکہ کنیڈا انگلائنٹ سنے کئی دیشوں چوہ ہمایت پہ رہی ہے تے لگاتار اے ہمایت ود دی جاری ہے پارتی مولدے سیاست دانا نے چو طرفہ دباو دا دتا اپنی سرکارہ تے اپنی پلٹیکل پارٹیز تے تے میں جے کسے نام ناما تے بہت لمبی لسٹ ہو جاوے گی انہیں پلٹیکل پارٹی ہوتے ایکٹیویٹ ہے پروازی پارتی ہیں سنے ہورنا برگادہ بھی ساتھ ملے یوکے دی پارلیمنٹ بھی چرچہ دے پارتا تکھا پرتی کم سامنے آیا ہے کھیتی کرونا برد یو این تک بھی پارت دی آواز گونجی ہے کسانہ دی آواز گونجی ہے تے سوال آپ نے ابیچ وڈے آتے ہونا سوالنا دے جواب اسی لب لے آتے ہیں سوالنا خاص پیمان موجود ہونگے گریندر سنگھ خالصہ اس وقت ساڑنا موجود ہے گریندر سنگھ خالصہ ہری ایکٹیویسٹ نے سکس پیک سکھاں دے بارے ایڈی پریٹی کالیکشن کمیٹیر نے بنائی ہوئی ہے اس دے چیر پرسن نے تے گریندر سنگھ خالصہ تقریباً چالی کنٹریان دے وے چالی دیشان دے وے چکو جا چکی ہے تے انہ دا نال جدو گالبا تصفیق کرتے ہیں تے انہ دے بھی سکھ دا مطلب ہے کہ سکھ جرہ کے ہمیشہ سکھتا رہندا ہے جرہ کے خالصے دی گال کردہ ہے خالص دی گال کردہ ہے مظلومہ دے خلاف جدو کوئی تشدد ہندہ ہے تے او دوں اے آواج چکدہ تے اس کر کے گریندر سنگھ خالصہ ہرانو سی صدیہ گریندر سنگھ خالصہ امریکہ دے ویچ رہ رہے ہیں تے آج کل پارت آئے ہوئے ہیں اس کر کے نام صدیہ گریندر سنگھ خالصہ توڑا بہت سواگتا ہے سر وائیو جی کا خالصہ وائیو جی کی فتح فتح توڑی پروان ہے جی ساریانو گریندر سنگھ خالصہ ہر ہی پریٹیکل ایکٹیویسٹ وینے تے پریٹیکل پارٹی دینال ریپبلیکن دینال بھی سباند راکھتے ہیں مائیک پینسر انہوں نے بہت نیڑے دے تعلق آتا ہے تے اس کر کے نام دو پریٹیکل اس سوال بھی لمائے گریندر سنگھ خالصہ پہلا سوال اہی ہے سر جدو اے کیا جا رہا ہے کہ کساندھی پگڑی نو حت پایا گیا کساندھی دستار نو حت پایا گیا دیکھو سب تو پہلا سانو سوچنا چاہیے دا ہے جیڑے پگ تک دی گل جیڑی ہے جنو آپ جمین تو جمیر تک دی گل کہنے ہیں جیڑا ٹائم اس کر کے آیا ہے جیڑی موقع دی جیڑی سکار ہے انڈین گورنمنٹ ہے انہوں نے انہوں دی گل نو اکھوں پر روکے کر دیتا انہوں سیریس نہیں لیا جیس ٹائم ہونا انہوں نے دیکھا ہے کسانی دینال جڑیا چاہیے اور سکھ ہے یا کسی ہور قوم نہ سبندت ہے پورے ورڈ دے ہوئے جتے بھی کوئی بھی جیمیدار بھریانہ پنجاب یا انڈیا دا کوئی بھی جیمیدار جیمیدار انہوں نے اپنے آواز جڑی ہے انہوں نے اس کر کے چکی ہے کہ انہوں نے نا جڑا کسانی ہے انہوں نے بیک گراؤنڈ ہے وہ دیکھ کر کے ہون گل جڑی ہے جنو اسی پاگدی گل کے نیا گورنسنگ خالصہ ایتھے جرچہ عام طور سے چاہ رہی ہے کہ جڑے بار بیٹھے انہوں نے جمین دا ملکی پتا جی جمین دا ملک پتا ہوندہ تو جاندے کیوں ہو جنسے خالصہ تاڑی خود دی جمین ہے گی ہاں جی میں دو ہی پینڈ ڈیسٹک امبالے دے وچھ رہن والے ہیں ساڑی جدی کو اس دی جمین ہے گی یہ میرے پتا جی ساڑا تا سارا خاندان ہی جمین دے نال جڑیا ہویا تھے اور پاکستان تو جڑ کے آئے اپنے ہی ملک دے بیچ جڑے نے ریفیوزی بنے چار چار پنچ پنچ سال کیم پنچ رہے بڑے مشکل دے نال کے اٹھان دہا سالہ بات جا کے جمینہ جڑیاں نے وہ لات ہوئی ہیں وہ بھی جڑی کو چوانی دی دوانی دی جمین پہ مطلب کے پوری جمینہ میں نہیں مل سکیا تو اسی کہنے ہو ساڑی جمین بھی ہے گیا ہے تو اسی کہنے ہو ساڑے دادے پر رکھی ہے فریڈم فائٹ رہے ہیں ایتھے جو دو دیشتوں کوئی واج ہون دیا تو تا نو سارے نو خالستانی داستی ہے دیکھو جی ایس ٹیم جڑی مد پاگی گالہ ایس ٹیم انڈین گورنمنٹ دی ہے کہ جڑا بھی گورنمنٹ دے خلاف آواز چکدہ انہوں بکھوا دی آتوا دی یا ہوجی نا دے کہ انہوں نے دیش برو دی یا دیش دیورید کہہ کہ انہوں نے جڑے بھی انہوں نے تا روانے لائی جان دیا نا پر اے جڑا کیونکہ جڑوں بھی کسے کسے بھی ملک دے کسے بھی گورنمنٹ کول جڑا اپنی کمیونٹی واسطے کوئی صحیح طریقے نا ٹانگ نہیں رہے جاندہ پھر اونا دے جڑے بھی انہوں نے باقی دے جڑیاں اپرال لینے و ختم ہو جاندے پھر اے خوش یہاں جڑیاں نیچ تیوچھی ہاں حرکتانے ہو دے اوٹھے گورنمنٹ اتر آن دی ہے اے ہی ایک دکھے جاندہ کیونکہ جڑیاں بھی نیچنلس گورنمنٹس نے نا کیول انڈیا دے ویچ یا پورے ورلڈ دے ویچ اونا کوڑ اپریشن دے سوا یا اونا نو لگاؤوا دی یا ایویں دیا تاکتان کین تو سواہ اور کوئی ہونا کچھ چارہ نہیں رہ جاندہ اے کسے بھی گورنمنٹ دے جڑیاں بھی نیچنل گورنمنٹس نے انہوں نے ڈاؤن فال دیاں گلہ ہون دی بلکہ جڑی کمیونٹی ہے یا فارمرس نے انہوں نے تو اے دے ویچ سٹینٹ ہی ملے گی اور مل دی رہندی ہے دوسری لوگ کیڑی حمایت کر دے بھی ہوں ودیشن دے ویچ بیٹھے ہو تو اس ساید لوگ توڑا بہت بڑا ایک طبقہ الاغلہ کنٹری سے بیٹھا ہویا ہے او تو کیڑی حمایت کر دے ہیں دیکھو اے تا سارے ہی جاندے ہیں کہ پورے ورلڈ دے ویچ کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے گا جتھے گرنانک نام لے با سکھ کوئی بھی سکھ ڈائسپرا جنہوں آپا کہنے ہیں دنیا دے ہر کونے دے ویچ بیٹھا ہے اور موسٹلی جڑا سکھ پائی چاہ رہا ہے وہ کسانی نال جڑیا ہویا ہے اور اس کر کے وہ تان مانتے تان دے نال اے دی جڑی اے سٹینٹ سپورٹ کر رہے ہیں اس طور لابا جنہ جس چیز نوں انڈین گورنمنٹ انڈرمائن کر رہی ہے وہ ہگی ہے کہ ایسا ملک جڑا انڈین ڈائسپرا ہے خاص کر کے جڑا سکھ ڈائسپرا ہے وہ پولٹیکلی بڑا انگیزڈ ہے انوالڈ ہے تو اسی دیکھے ہی ہے کہ کنیڈا امریکہ یا ہور نا جڑے ویسٹرن کانٹریز نے ویچ نے اونا دے ویچ جڑے سکھ نے وہ ہر لیول دے ایسا ملکہ کھلوتے ہوئے نے جو دو ہنچی کہیں ہیں تان مانتے تان دے نال ماندہ مطلب ہی ہے کہ بہت سارے ساتھے جڑے سکھ پائی چاہ رہا ہے پچھلے مطلب کہ سکھ جانو سائیڈ نائنٹین ایٹی فور تو با جنوی سکھ پائی چاہ رہا باہر گیا ہے ایسا ٹھیکنڈ جنریشن دے ویچ ہے جڑے ماندہ ساڑے بچے نے پچی تیس سال منو ہو گئے نے ساڑے بچے نے اوہ کے میڈیا دے ویچ ہے گے نے اوہ کے اوٹھے پولٹیکل اوٹھے جڑا لیگل دے ویچ ہے گے نے ایسا کر کے اوہ نا جڑی آواز ہے انٹرنیشنل سٹیج دے ویچ پہنچی ہے جے کر دیکھا جائے کہ ٹائم میکجین ور گیاں یہاں ہور واشنگٹن میوچول نہ ماشنگٹن پوشٹ ور گیاں ویچ ہے جڑے انٹرنیشنل لیول دے جڑے میڈیا ہے اوہ دے ویچ کسانہ بارے ہونا ایسا کر کے ہویا کہ کوئی ساڑے جڑا سکھ پائی چاہ رہا تھا جڑے ساڑے بچے نے اوہ دے جنرلسٹ ہے گے نے اور اوہ نہ کر کے آواز دیئے انٹرنیشنل سٹیج دے پہنچ رہی ہے جو دو اسی سکھ دی گال کر دیا تھا ایتھے کیا جا رہا ہے کہ ایک قوم دان دولو نا ہے کسانہ جڑا اوہ کسے قوم دان ریٹرینٹیٹیو تا ہو نہیں سکتا وہ دا ساڑے تیڑ دان مائندہ ہے جو دو اسی سکھ دی گال کر دیا تھا ایتھے ایہو جا ایک ناریٹیو سیٹکن دی کوشی کیتی جاری کہ سکھا دا ایجٹیشن ہے سرن تو اسی بھی ماندے ہو سکھا دا ایجٹیشن ہے نہیں میں ہی تے ماندے ہو کہ یہ تاں پوری کسانی دا ایجٹیشن ہے کہ یہ تاں سب آگا یہ ہے کہ سکھا نے ایک انیشو لیڈرشپ دیتی ہے سکھا نے سارے دیش نو جاگرو کیتا ہے کہ اے جیڑا جے تسی ایہو جی جیڑی تین نو جیڑے کالک نو نے جے کر اے نا نو ہون رادنا کروایا گیا اون والے ٹائم نا توڑی جمین بچنی ہے نا ہی توڑی نسل نہ بچنی ہے اے اس کر کے تو آڑا جڑا کھیتی نا جڑیا ہے گا اے تاں سکھا نے تاں ایک لیڈرشپ دیتی ہے سکھتاں کگے آکے انہوں نے ساری قوم نو سارے ہندوستان دے فارمن نو جگایا دوسری یہ گل ہے گی ہے کہ کیونکہ سکھ جڑا تو انہوں اتنا ہی پتا ہے کہ ایک سکھ سوا لکھ دے برابر ہے اے تاں سارا کسانی دے مدہ ہے جیدے ویچے سکھا نے اپنی لیڈرشپ دے کے سارے نو نال جوڑیا اور انہوں نے تان من تان دے نال سپورٹ کیتی ہے جو اگر ان سے خال سے ایک چھوٹا یہ آپ وقفہ لما گیا اسی وقفہ دا باپس سامان کے اے نا تو پریٹیکل سوال بھی ایسی لینے کیونکہ پریٹیکل طریقے دے نال جڑا اس مدے نو ہنگارا دیتا جا رہا ہے اے نا تو سمجھن دی کوشی کر رہا ہے کہ امریکہ ور کے وڈے ملک ہے کانیڈا انگلینڈ ور کے ملک ہے جتے اسی گالبات کیتی جا رہی ہے پریٹیکل یہ گالبات کنی سٹونگلی کیتی جا رہی ہے اس سوال اپنے ویچے محتب ہونا ہے کیونکہ اسی ایک گلتہ کرتے پہ ہیں اینڈے پروسی پارتی ہے اینڈرائیزہ جڑے ہوتی جا کے بیٹھے ہیں او تا ایک گلتہ کرتے پہ ہیں پر انہوں نے پریٹیکل کلاس سنگے پریٹیکل پارٹیاں ایسے بیچونا دا سبارتھن کرتے ہیں جہاں صرف ایک وکھرے طرح تھا ایک ناریٹیو سیٹ کن دی کوشی کیتی جا رہی ہے واپس آکے سوال ہوئے کا جروح ایک اور فرید توڑا سواد کرتے ہیں آئیدہ مددہ دے بیچے اسی لگتا گلبت کر رہے ہیں کسیانوں بدیشتہ تو کیڑی حمایت میں رہی ہے خالصہ صاحب تو اسی خود پولٹیکس نہ جڑے ہوئے ایسے پولٹیکس سوال میں تو جرور لے لما خود اسی لیکشن میں لڑ چکی ہوں گرین سنگھال سا پہلا تہید آس دو بھی توڑا اگلا پڑھا کی ہے ایسے پریٹیکل ایکٹیویٹی دے ایکٹیویٹی دے بیچے پارٹیسپیٹ کرنا ہے تے ایک میرا سوال ہے نال مائک پینسور کے جڑے ایڈے بڑے لیڈر ہے امریکہ دے انہوں نے توڑے خاصے سباند ہے گیا ہے وہ اس سانسنگرش برے کی کہہ رہے ہیں دیکھو جڑا ہے کہ جنیا میں فارن کنٹریز نے خاص کر کے ویسٹن کنٹریز نے امریکہ ہے یا اور بھی کنٹریز نے جڑے ورلڈ ٹریڈ اورگنیزیشن دے دے ہمائیتی نے اوہ دے امریکہ تا چاہے گا کہ ایڈے قانون نے پاس ہو جانتا کہ اوہ دھوں میں جڑا کورپٹ ورلڈ ہے اوہ ایتھے ہوڑی ہوڑی آکے ایتھے کابش ہو جائے اس کر کے امریکہ ہے اوہ دی جڑی فارن پالسی فارمنگ دے پرتی ہے گی ہے اوہ کوئی ساڑے سکھاں دے یا سکھاں کسانہ دے حاکچ نہیں ہے گی جدو میں کوئی فارن گورنمنٹس ایس ٹائم جڑیاں بول رہی ہیں اوہ صرف اس گلتے کہہ رہی ہیں کہ جڑا کسانہ دے اتھے جڑا تشدد ہو رہے ہیں جڑا ہیومر رائٹس وائلوشن ہو رہی ہیں اوہ دے حاکچ جرور بول رہی ہیں بڑا مشکل ہو جانا ہے کیونکہ دونوں ہی پارٹیاں چاندیاں ہیں کہ جڑا جڑی کسانی ہیں اوہ کوپٹ ورلڈ دے ہاتھ چاہے اس کر کے سانوں اوہ کنٹری اس کنٹری تو کوئی بہت وڈا سانوں مطلب امید نہیں رکھنی چاہی دی ایتاں امریکہ کھول کے سامنے نہیں آ رہے ہیں بلکل سچی گال ہے جی امریکہ تائیں کھول کے نہیں آ رہے ہیں کیونکہ امریکہ جڑی ہیں جڑے بڑے بڑے نانڈیاں مانیاں رکھے ہوتھے بہت بڑے بڑے کوپٹ ادارے نے جڑے کے جدوں کے راہ کھولے گا تھے انہاں نے انہاں دے ناری راڈ میل کر کے آپ پر دے بیچتے تھے انہاں نے اپنا پھر اسی گلوبل سپورٹ تھی گال کے میں کرتے ہیں آہ خالصہ جی نہیں گلوبل سپورٹ جو اسی گال کرتے ہیں پھر امریکہ جو منفی ہوئے گلوبل سپورٹ تھی منفی ہوگی دیکھو گلوبل سپورٹ ایسا حق جتا ہے گی ہے کہ اینا نو کنون مطلب کے اکسان نہ دے ادیچارنا ہون پر گلوبل سپورٹ انڈریکٹ لی جڑی ہے وہ ساں نو بہت وڈا حملہ مانا پائے گا ساں نو بہت وڈی لابنگ کرنی پائے گی امریکہ ورگے ملک دے بیچے جی ایسی کہیے نا میری آتھ جوڑ کے بینتی ہے سکھا نو خاص کر کے جڑے امریکہ دے سکھنے کے پائی تو اڈا جڑا سرمایا ہے تو اڈا جڑا فیجیکل دے فنینشل رسورسز جنا چردہ پولٹیکل پارٹی اچھ نہیں لگنگے ہونا چردہ کہ تو اڈا ہندوستان دے بچ کوئی سنوائی نہیں ہونی ساڈی تاہی سنوائی ہونی ہے کہ جے کر ساڈی پولٹیکل ساڈی لیوریج ہوئے گی اور لیوریج تاہ ہوئے گی جے ایسی کرے وہ جڑیاں کوپٹ ورلڈ ہے گا امریکہ دا جڑا خاص کر کے خیتی نہ جوڑیا ہے اور بہت بڑی لابنگ کر رہا واشنگٹن میں سیدھا سوال کر لما کرنے سے خاص کرو جی سیدھا کرو مطلب یہ ہے کہ مجودہ سرکار امریکہ دی تے ساب کا سرکار جڑی جنہیں اس تو پہلا راج پاک سام پہا ہے دونوں ہی ایس اینا خیتی کرونا دے حاک ویچ پکتے نظر آ رہے دونوں دیکھو ڈریکٹلی تا انہیں نہیں کہا بھی کنو سیریس لینا چاہیے دا انہیں جنہبا میں بہت تانوا عادی ہیں خاص کر کسیح کمیونٹی تا امریکہ اکنیڈا دے ہو جنہبا بہتات سمرتن دیتا ای دہ نال نال صانو پوٹیکلی جنہ چنہ جنگیز نہیں ہونے جنہبا چر تک اس طرح میں بتا نائی باندے اتھو نیا انار باچا کنو پاٹی کنو باقی سنو نا دیں رہمو کرم رہنے پہدی ہیں مطلب اس رکھنی چاہیے کیونکہ good days are always had اور تانوں پتہ ہی ہے کہ جڑے پولٹیکل لیڈر ہوندے نے وہ دیکھ دینے کی انہوں نے سٹریندھ کیے کالنو انہوں نے حمایت کی تو ملنی ہے جے کر اسی آج اوٹھے خاص کر کے نہ کے بل سکھ کے بل جنہاں بھی جڑا ایمکرنٹ آدھا رہا ہے گا دجے ملک آنڈا بھی جی ہونا انہوں نے آل آکے کہ اپنی ایک پروپر لابنگ کریے اور جو نکی جبریں آپ کی رکویسٹ کریں جودہ دے گھریں بھول سکنا نہیں سارے کنٹریزن سکتے ہیں پر امریکہ دے گھر چیزی سے پولٹیکل ہوندے شکریہ کمیونٹیز ہیں جنہ ایس گا لنوں بننا چاہیے سے پولٹیکل ہونے پورٹیکل ہونے سٹرناشنل کمیونٹیز کا پورٹیکل ہونے اب کو اپنے اپنے مدبا کی گل ہے کہ انیس سو پچھون جا دے ویچ پہلی باری جیڈا گیر امریکن جیڈا کے فرس ایسین فرس اندین تا فرس ہپن تو بی ایک سکھ جیڈا دلیف سنگ سان دو سے کانگرسمن بنے ساری مدبا کی گل ہے کہ آج ساٹھ سال بعد بھی ایک سکھ لیڈر ایسی کانگرس تا ویچ نئی پڑیوز کر سکے ساری دی if we don't have a seat on the table then we are in a begging position and I don't سچی گل کیا نا پایا کہ دیکھو اج اپنی قومنوی شیشہ نہیں دکھاا مانگے تاہی ایسی مطلب کے سائی نتیجے نہیں پہنسا گے ڈرنسی خالص ہے کہ تاہن میں توڑا پرسل سوال بھی کیتا سکا ڈیس تو بعد اگے بھی لڑنا ڈیس تو بعد اگے بھی لڑنا ڈیس تو بعد اس کے ساتھ پولٹیکل ایکشن کمیٹی تا کام ہی یاگا کہ نیرا آپ ہی نہیں بلکہ جنوی شیخ کمیٹی امریکہ دے سے اپنے انسپائر کر رہے ہیں کہ تیسے پولٹیکلی انگیز ہو پولٹیکلی تیسے الیکشن لڑو تاکہ تیسے اپنے اندھی تانمانتے تانم درنا میکنہ اسی تارگیٹ کیے گرنبر خال صاحب وغی لے کر جانا ہے گرنبر خال صاحب میکنہ میکنہ مکسد ہے کہ دیسپورا لے کر جانا ہے ایسے کر کے ہی کم سے کم بھی آسی کام بھی تو بھی تو میں جیدہ سٹیٹ آن دے بیچ اسی پجنس کر کے سکھ اسٹری جیڑی ہے ہوتھے سکولاں دے بیچ لاغو کرائی ہے کیونکہ سسٹینیبل ایفرٹس سکھ اویرنیس بہت جروری ہے اسی تے چاننے ہاں کی ہر لوکل سٹیٹ تے فیڈر لیول دے ہوتھے ساتھ آجڑا سکھ ہے وہ پولٹیکل انگیز ہوئی اسی ہوتے سپورٹ کر رہا ہوں گے کہ اس تے نال نال آئی وانٹو سیٹ ایکزامپل کہ اسی تے چاننے ہاں کی جے ویگرو نے دوارا کچھ پرماتما نے چھوک رکھا تھا ہاں سی جرور الیکشن لڑاں گے اون والے ٹائم دے بیچ یہ من ہے کہ ہم سٹیٹ انڈیانہ سٹیٹ دے بیچ سٹیٹ سینٹر دی جیٹلی یہ الیکشن نو لڑی جائے کس آنالے کچھ کر رہے ہو دوسری ہو تھے پولٹیکلی ایکٹیویٹی کوئی ہے پولٹیکلی اسی تاں دیکھو کم سے کم بھی پندرہ تو میں بات کانگرس میں ساتھ یو ایس سینٹرز نے اے دے حاک دے بیچ اپنے نعرہ دیتا ہے اور انہوں نے حاک دے بیچ سپورٹ کیتی ہے اور انہوں کہا کہ جیڑے قانونیں نو واپس لیا جائے انڈیویجال طور دے ہوتے جیڑی یہ دونوں پارٹی ہیں دے بیچے کروس پارٹی لائنز دے کانگرس میں سینٹرز دے سٹیٹ آن دے بیچے جیڑے گورنر نہیں آنا دیا جیڑے سٹیٹ دے نے انہوں سارے دے حاک دے بیچ بول رہے نے پر تو انہوں یہ پتا ہے کہ انہوں نے تھوڑا تھوڑا آسر جور پہند ہے پر جنہ چیر تک جیڑی فیڈرل گورنمنٹ ہے جی او کے سامنے نہیں آن دی میرا تائی ہے گا کہ پچھلے جدوں دے بھی پورٹیکلی انگیز ہیں ریپبلکین پارٹی دے نال جوڑیا ہویاں پر او دے نال نال سے جنہوں ساڑا پائی چارہ ہوتھے امریکہ دے بیچ ہے گا میری آتھ جوڑ کے بینتی ہے کہ وہ جیڑے بھی ڈیموکٹ پارٹی دے بیچ ہے گے نے وہ وقت وقت فیڈرل لیول دے ریکویسٹ کرنے تاکہ جیڑی جیڑی فیڈرل گورنمنٹ ہے بائیڈن دی گورنمنٹ ہے گئی وہ بھی اگے آکے انہوں نے حمایت دے بیچ گل کریں گرنسے خالصہ جی ایسی امریکہ دے نال کینیڈا دے گل کریے اسی ڈیوکے دے گل کریے جیتے صدر میں چھوئے معاملہ گنج ہے تن منجید سیور کے جیڑے وہ تھے سیکھ ایم پی بیٹھے انہوں نے مودہ چکے ہے گا انہوں نے امریکہ دے بیچ کی ہو جی گل بات ہو رہی ہے کینیڈا دی انگلینڈ دی میں جی سپیسیفک کنٹری سی گل کریں گا دیکھو امریکہ دے بیچ سکھا نو اس چیز دے بڑا مان ہے گا کہ جیتے جیتے بھی سیکھ پولٹیکل انوارڈنے خاص کر کے کینیڈا آتے آتے یوکے دے بیچ او تھے انہوں نے مودہ چکے نے اور او تھے انہوں نے گورنمنٹ نے او ہمیشہ جنی انہوں نے فورن پالسی ہے کہ یہ انڈیا دے پرتی او انڈیا دے پرسی جیڑی فورن پالسی ہے او نن او سکھان دے جیڑی سکھان دے نجریہ انہوں مدے نجر رکھ کے ہی انڈیا دے چال دی ہے اسی چاہنے میں واپس آ رہا رہا دے گا امریکہ دے بیچ بھی ہوئے کون بھو رہے جی کتھ بھو رہے جی آجیں امریکہ دے بھو رہا جی کی نام ہے جوڑا آجیں سینگی آجیں جی آجیں تسی کوئی سوال کرنا چونے ہو آجیں امریکہ دے بھو رہا ہے جی آجیں سوال رکھ ست دے تسی اپنا سوال کرتے توڑا جی آجیں ہی کہہنا چونے ایک تو کہہ پای ساگر جدو آن گے تو میرے سیل فون تے کال کرنا باقی انہوں نے ہی کہنا جی آجیں جدو جتھے لیکشن ہو رہے ہیں اسے کوئی کرونا نہیں ہے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے باقی جتھے لیکشن ہو رہے ہیں اسے کوئی کرونا نہیں ہے جتھے آپ نے اپنے ریلی کرنی ہے اسے کرونا ہے آپ کی اپنے ساکھی ہو رہی ہے آپ نے Expansion ہو رہی ہے اسے کرونا چل سمجھ گئے ہیں توڑا سمجھ گئے ہیں چلو آج اپنا ایشو نہیں ہے گا بہت انوات وڈا اے کرونا دیگال کر رہے ہیں کووڑی دیگال کر رہے ہیں کہ پریٹیکل پارٹی کا آدھا تریقے نال کرونا نو اسٹیبیش کر رہے ہیں اینا دا کین دا مطلب ہے اسی گا کہ ویسٹ مگال جتے ایلیکشن ہو رہی ہیں ہوتھے کرونا دیگال نہیں ہو رہی گی پنجاب ہور سو بیان دے ویچہ کرونا دیگال ہو رہی ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ پر ساڑھا ویشہ ہے کہ کسانا نو ودیش شان تو کیڑی حمایت میں رہی ہے اسی اس سے ویشہ تے برقرار رہاں کہ واپس آ کے پھر سوال کر آنگے کیونکہ پریٹیکل سوال آ چھڑے بہت فٹے آئے یون تا گال پہنچی آئے تے او گال جے پہنچی آئے تے کسانا نو اسٹا کی نفخہ 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 آنا اسی اس سے ذکر کر رہے ہیں واپس آ رہے ہیں ایک اور پھر تو اڑا سوال کر دے ہیں کہ سانا نو ودیش شان تو کیڑی حمایت میں رہی ہے اسی اس مددے تے چرچہ کر رہے ہیں تو اڑے فون کال سے لگا تا رہے ہیں تے میں بار بار تو ان اپیل کر دا ہے کہ سنجید کی نال سوال رکھوں گے تو سنجید کی نال آہ کوشش کر رہا گے میں مان تو جواب لیندی بھی تے پر مدد تو پٹکن دی کوشش نہ کرو کیونکہ آج کال سرکاراں تے سیاست آجڑی وہ اہی کوشش کرتی ہے کہ تسی ویشے تو پٹک جاؤو پر اسی کوشش کرتی ہے مدد کانسٹیٹ کری ہے خالصہ جی اسی اپنی غلبہ تک کے بعد آئیے اس تو پہلا فون کال لے لیے کدی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ساسیکال جی ہاں جی ساسیکال جی کپی سنگھ جی میں ڈاکٹر ریزپال سنگھ باریوہ شکا کو تو بول رہے ہیں ہاں جی ڈاکٹر صاحب بہت سواگت ہے ہی تو اڈا تسی اپنا سوار رہ سکتے ہو جی ہاں جی میں سون رہا سی تو اڈا جو کال سا جی ہی تو دس رہے ہیں میں تو اڈے میں سوال سنیں میں کہنا چاہنا چاہنا اپنے والوں نمبر ایک میں میں ہی اہنا رہی میں نے وہ کنٹری چیٹے ہیں بہتاری سال ہو گیا میری ایکسٹینڈڈڈ فیملی ہوتے ہیں اور میں یہ تیرین ہے اور میں نے بڑا مان ہے کہ میں انڈیان اوریجن دا یہ تیرین ہے اور میں بھی یہ کہنا چاہنا کہ میں کوئی کالستانی نہیں ہسی جننے ہیں انہا رہی ایتھوں جانے ہیں اور میں کہ اللہ نہیں کرو کر جڑے لوگ جانے ہیں ہسی سیل فلیس ہوتے جا کے کم کر دے ہیں ہسی کوئی پیکٹ لیاں دجیاں کٹ لاؤنے ہیں ہسی اپنے پڑھنا چھوٹا موٹا لوکا نو ہوتے کر دے ہیں ہونہ کوئے گا لاؤن دی ہے بھی سانو سمجھ ہے یہ بلنا دی سانو سمجھ ہے یہ نو پڑھ کے اگر اتنا کچھ لوگ بیان دین دے ہیں یا کر دے ہیں تو ہی کالستانی نہیں گے سانو گال دی سمجھ ہے بھی یہ بیل سادے سسٹم نو کمیں مڑا بڑھونگے کمیں چنگا بڑھونگے ہونہ کوئے گا لاؤن دی ہے بھئی وہ سکھانوں گے نہیں ہے یہ تجھے کالستانی ہے میں تھے گال دستانی چھونا آئی گیاں پولیٹیکل پارٹیز نو میں یاد کرونا چھونا ہی گیاں میں ہوتے سٹوڈنٹ سے گیاں نائنٹین سیونٹی فائی وچہ امرجنسی لگی سب تو پہلا امرجنسی دے والٹ بولن والے اکالی پارٹی تے سکھ پارٹیاں سے گیاں پنجاب دیاں یہ جنیاں بی جے پی جاپرکاش نرہین مرارجی جسائی یہ سارے ہوتے بینی پیشری ہیں انکلوڈنگ ساڈیا گالی پارٹی بی جے پی یہ ہوتوں جنتہ پارٹی انہاں سے ہون تیجھی گل جیڑی خالصہ سے انہیں کہی ہیں بڑی چنگی گل گئی امریکہ کانیڈا یہ جیڑی ہیں ڈوالپ نیشن ہیں یہ ایک چلی اس ٹائم یہ پریشر کر رہی ہیں انہاں نے انڈیا جو ہی بڑا بڑا چٹکا دیتا ہے انہاں دو ہیار انڈی دی میٹن چھے انہاں نے یہ موو کی تا ہے کہ انڈیا is not a developing country it is a developed country وہ کہیں دے ہیں کہ میں وہ درافٹ پڑیا یہ کہیں دے ہیں کہ انڈیا پوائنٹ فائی پرسنٹ اپری اور حصہ پا رہے ہیں یہ کئے کارن اور دو جہاں انہاں نے کہا کہ اس کارن دے ہیں ڈوالپ کنٹری دیکلیر کرو اور انہیاں جیڑا سب سیڈیز ہیں وہ کٹاؤ انہاں جڑی گورنمنٹ آف انڈیا ہے یہ اس ٹائم بڑی کڑکی چاہے اگر انہاں دے ہیں انہاں دے ہیں کئی پروگرام بور خراب ہوندے ہیں سو ایک وار انہاں نے کوئی اکارڈ تھی بہتا فائدہ لے کے یہ دو ہیار انہی دی کمپلینٹ تھوڑے بچ گیا سو اس کار کے جیڑی میں یہ گل کہنا جی گورنمنٹ آف انڈیا نو فارمرز دی گل نو سمجھ کے انہاں بچارہ نو ایک سو دس دین ہو گیا بیٹھے ہیں نو انہاں دی گل ہے اور پھر دیکھو یہ کوئی سکھانی مومنٹ نہیں ہے سکھ ہندو جات ڈلٹ ریٹائیڈ اپسر آئی ایس سائنچسٹ پولیسمن ایک آنمیسٹ اگری کلچر سائنچسٹ سارے بندے ایرے ویچ ہیں اور وہ انٹرنل ہی گورنمنٹ ہوئے کہہ رہے ہیں ساڑے بیل پیٹنی ساڑے ساڑے گراؤنڈ ورک چیار نہیں ہے سو میں پڑھا ہے سٹرونگلی کہنا چھونا کہ اگر دبارہ بھی ایک پرچار ہونا ساڑے باوت نہیں کرنا چاہیدہ بہت انواد بائیوہ صاحب بہت انواد بائیوہ صاحب میں بار بار سمجھ تو اگل کہنا کہ جنہی سنجیدگی نہ تو اسی گل کروں گے تو اڈی آواز ہے دور تک چاہوے کی بائیوہ صاحب نے جڑے سوال چکے ہیں اوہ انہاں سوالان دے بچالے میں نے لگیا کہ جو تو انہوں لوگ کا انہوں کوئی خالستہ نہیں کہنے تو انہوں درد پہنچتا ہے تو انہوں دکھ ہونتا ہے بائیوہ صاحب نے کہا کہ سانہوں سمجھ ہے گیا جمین دا جمین دی سانہوں سمجھ ہے گیا کہ ڈیویو ٹیو دیاں پالسس کی ہے گیا جو ڈیویلپ کنٹری تو اسی کہنے ہو اس دن چالے اسی ساڑے تے کی تھوپے جا رہا ہے اوہ کہنے سانہوں سمجھ ہے گیا جو تو انہوں سمجھ ہے گیا پھر تو اسی سوال بھی پوچھ سکتے ہیں ڈیویلپ کنٹرین سنگھ خالصہ جیڑا بائیوہ صاحب نے سوال چکی ہے کی یہ پورا سچ ہے؟ دیکھو اے دو پہلے کے اس جواد دیئے میری دماغ جے کھو رہے آئی ہے کہ جس طرح ہونہ یہ بہت وڈا آ رہا ساستا خاص کر کے بیجے پی دا بہت وڈا پروپاگنڈا ہمیشہ ہی چال رہا ہے پیشلے ستر سال تو یہ سکھی نو کھو رہا رہے ہیں اے کہہ رہے ہیں جی سکھ تھا ہندوی نے سکھ تھا ہندوی نے تو جدو ہون گالا آئی کسانی تھی ہون جڑے سکھ ہوتے ہیں وہ انہوں خالصہ نہیں دیسن لگے ہیں پر اگے پیچھے سارا ہے نا تا پرچار ہے ہوندھا ہے کہ سکھ جڑے ہیں ہندو نے ہون سکھانوں خالصہ نہیں بناندے ہیں اے اپنے سہابنال جدو کی تے فٹ ہونا چاہدے ہیں اس طرح اندھے ہیں جدو ہون جڑے ہیں سہانے ہیں اور سوچ میں دھےے رسک سے یا بی جے پی دیاں چلا لہا میں جب تو ایک گوشن ہی ہوگا گیا ہے کہ اگے پچھے سارے کہندہ ہیں جی سکھ کے سا رہے ہیں ہندو ہونے سکھانوں کیسہ تاری ہندو کہندیی پہ جھایا ہونے ہیں تو کہندہ کا خالصکتانی نے ہکھ وات دینے ہیں پاکستانی نے یا ہورک کہیں تنا دے ہیں نا لہے ہیں تو یہ اس کے ارکے کہ ایمانینی کو جیانا ہرکتان ہے وہ اس ٹائم شروع ہوں دیا ہے کسے بھی سرکار دیاں یا کسے بھی پارٹی دیاں کسے بھی ارگنیزیشن دیاں جڑھوں انہاں کو جڑا مین فنڈامینٹل جڑا انہاں دے پرینسپل ہونے ہو تو جڑوں وقت ہو جان دیا ہے جڑوں اے ایتھکس پرے ہو جان دیا ہے نے مورالٹی تو دور ہو جان دیا ہے اوہ ساٹھی گوڑوگا لے ہگی ہے کہ ایس ٹیم چڑھا یہ بڑاڑا مورچہ چال رہا ہے اوہ دے ویچ ایتکس نے اوہ دے ویچ مورلز نے اوہ دے ویچ سبیہ چاہ رہا ہے اوہ دے ویچ پائی چاہ رہا ہے اوہ پائی چاہ رہا ہے جس طرح پائی صاحب نے دستیا ہے دلیت تون لیک کے کسے بھی قوم کسے بھی مجبتہ بندہ جڑا ہے اوہ کسانینا جڑیا ہویا ہے آج جو ایدہ حصہ بنیا ہے ایک گل میں ہو رہے تھے بھی یہ کہنا چاہنا ہے کہ جڑی اے جڑی بی جے بی سرکار ہے جڑی موڈی گورنمنٹ دی سرکار ہے اے دی پکڑ جڑی ہے ہون سارے ہندوستان چا پکڑ پہ گئی ہے اینا نے اپنی مشینری دے ویچ سارا جنہا آر ایس ایس ویچ بار دیتا ہے ایس چیز نو میں ایک گل دسنا چاہنا ہاں کہ بی جے پی نو ادھا کسے پارٹی دے نال ہرانا بڑا مشکل ہے ایس نو تا ایدہ دے ریولوشن ہے وڈے لیول تے اے ریولوشن یا ایدھوں کوئی اور بڑا ریولوشن ریولوشن ہی ہے خوشی گورنمنٹ جڑی ہے خوشی تانہ شاہ گورنمنٹ ہے یا جڑی نیشنلیزم دا گل کر دی ہے یا فاسیزم دا گل کر دی ہے او خوشی گورنمنٹ ہوتا بڑے وڈے وڈے ریولوشن ہی لاساک دے نے اور مینو اے امید ہے کہ اونالا ٹائم جڑا پر ایک ہے ہندوستان دا جتھے اینا یوتھ ہے او یوتھ سیکولر ہے او پا میں کوئی سکھ ہے یا کسے بھی ترم ہے جیڑی بھی پارٹی ترم دے اتے ووٹان دا راج کرے گی او دے جیڑے دنے اور نمبرٹنے ہندوستان دے جیڑی انڈیا دے جیڑی ترتی ہے ایتھے ترم نفریک پارٹیاں ہی لانگ ٹرم ہی اپنی کارسکن گیاں اوہ تاں ہون گیاں جے کر کے یوتھ جیڑا جیڑا مجورٹی آف یوتھ جیڑا اور سیکولر ہے اوہ گے آئے خالصہ جی میں جیڑا سوال کیتا ہے بائیو صاحب نے جیڑا سوال چکے ہے اوہ پورا سچ ہے دیکھو پورا سچ تاں ہر بندے دا اپنا اپنا سچ ہوندہ ہے میرے ساتھ جتھو دا کو بول رہے ہیں وہ کسی حد تک صحیح کہہ رہے ہیں کہ جیڑی یہاں ویسٹرن کنٹریز نے اوہ ہمیشہ ہی دوا پاندیا نے کیونکہ جو دوں تو اسی سب سیٹی دیندے ہو اوہ دوں تاں ہی تو اسی انٹرنیشنل مارکیٹ دے ہوئے چاہے جیڑی ڈیویلپنگ ورلڈ تو اسی کارسا دے ہو پر سانو اے سچ دے سامنے سانو دجہ جیڑا ساٹھا اتحاس ہے اوہ بھی سوچنا چاہیے دا ہے کہ دیکھو انڈین گورنمنٹ نے اوہ دوں گرین ریولیوشن لے آندا اوہ گرین ریولیوشن تاں ہی کام جا ہویا کہ جے پنجاب یا ہریانے دا کسانے اوہ انہیں پورے انڈیا نو خادے پردارت نے یا جیڑا یوگدان پایا اوہ انہوں آتم نربر کیتا ادر وائز ہونتا کہ ترلے کردہ ہو ہی اندرستان اندرستان پورے پورے ورلڈ جی ترلے کردہ ہاں جی سرسکال جی ہاں جی سرسکال جی توڑا بڑا شاندر ٹاپک چل رہا ہے جیس پنجابی تھے شکریہ جی کی نامہیں توڑا کتھو بھو رہے ہوں میں شاند جی سیادل یواز سے ہاں جی ہاں جی شاند جی سواغتہ ہی توڑا تُسھی اپنا سوار رکھ سکت دیو جی ہاں جی اوہ تُسھی لائیو کاریو پروگرام ہون کارنا ہے کہ ہونہ ہی سوار چار رہا جی جال لے شاند جی تُسھی اپنا سوار رکھ سکت دیو گرین دکھال سا سرنا مجود نہیں ہاں جی اوہ سوال ہی ہے کہ جلے دوستان میں اچھے خاص کر کے اگری کلچر جیڑا ہے وہ گھومینٹ ہے گا یعنی کی جیڑے جیڑے اچھ ورک کرنے والے نے موسیلی کسان مجدور جیڑے پروڈکٹ ہے گا یا گری کلچر جیڑا ہے وہ رلیٹڈ ہے گا اپنے شاپ کی پرسنا جیڑے موسیلی ریٹیل کار دے نے سو میں کہاں گا کہ میکسیمم لوگ اتھے امپلائیڈ نے اوہ ناریاں جیڑے ووٹ سوی دا مدلے آوی میکسیمم ہویاں پھر جی اسی پاپلیشن وائز لائیے اوہ لوگ جدہوں سارے رالکے کہہ رہے ہیں ہار ایک کنٹی دے واج اٹھ رہی ہے جدہوں سی ٹی وی واج کار دے ہیں تے بیٹھے یہ گورنمنٹ کیوں نہیں ہے انہوں ریپیل کار دی تے میں ایون جیڑے بڑے ٹاپ تے ایک کلچرست ہے گیا جیڑے انہوں نے ڈاکٹرس ہے گیا انہوں نے بھی ویچار سنے اور انہوں نے بڑی کلیریفائی کر کے کہ یہ لاج لے نے یہ ٹوٹلی رونگ نے یہ ٹوٹلی اگنسٹا سے سپیشلی اس سمال فارمر سے دے اور ایگل کلچر ورکر سے دے جی کیوں نہیں ہے جو انہوں نے ووٹ ہانا کو لیاں ہیا نیاں جیڑے کیوں نہیں ہا دی گل سنے تو جی بہتا ہوا in important point تو چکے سان جی، بہتا نوات ہونا اور وہ پیئر کرنا بھی اوہ نے انہوں نے اوہ Hisa confidence کہنا ہے کہ مادماشر کھانے ہیں ایتا کرنا ہے اور فیتا لگا اللہ پر جی اوہنا دے سچے اوہنا دے ہام درد نے جا ہوا نیے بورٹس دا ریال فیدا اوہنا نے اٹھانا ہے ان فیلچر بھی کہ کیونہ انہوں روپیل کر کے ٹھیک تھا ہرا سوال پہنچیسی بہتا نواتھ چھیک ہے بہت انوازی شرنجی جی انہوں نے بڑا مہتبا سوال چکا ہے کہ بہت وڈی عبادی ہے جڑی او ساڈی ایک خیتی دن ربہ کرتی ہے انہوں نے ووٹ بینک والا سوال بھی کیتا ہے پر ووٹ بینک انہوں تا اس حیث سمجھ دی ہے پر ووٹ بینک دیو چالے ٹیڈ جڑا پیٹا سڈا انہوں پر ایک انہوں سمجھ دی ہے انہوں پاونا دے چول جا کے تو اڈی روٹی دا مسئلہ جڑا اس نے تردہ مسئلہ بنا دیتا جاندہ ہے جدہوں تردہ مسئلہ بنا دیتا جاندہ ہے پھر تو انہوں باقی سب چیزیں پلاؤن دی کوشش کروائی جاندے ہے تی اس کوشش دیوچ جے سیاست سفل ہو کی پھر تو اسی اس مہنگائی دور بیچ اپنے ٹیڈ دی پوکھ دے سامنے آپ دے آپنے مجبور سمجھوں گے تی اس کر کے اسی تو اڈی سوال لگاتر کر دے ہیں کوشش کر رہ کرو سنجیدہ سوال تو اڈے ہون تی اس سنجیدہ سوالا دے بچالے تو اڈی گالا دور تک جاوے تی کسانہ دی گال دور تک جاری ہے یون تک گال پہنچ کی ہے اتھو کی ملے گا کسانہ نو کی فیدہ ہوئے گا کی نقصان ہوئے گا کی نفع ہوئے گا بہت سارے سوال ہے پر سارے کے اندی ہے سنگرش تا حال جلدی نکلنا چاہیدہ ہے پر کسان کے اندی ہے سنگرش لمحے چال دی ہے سنن کوئی کالی نہیں پر سرکار نو دسنا جرور ہے کسان ہون دیکھونا ہے پاپس آرے ہیں ایک اور فیت وڈا سواد کر دے ہیں کسانہ نو بدیش شاہ تو کڑی ہمایت پہ رہی ہے اسی لگاترے گلبت کر دے ہیں گریندہ خالصہ صاحب جدو اتھے عام ورک سڑکان تے اتھریا اتھے ریالیاں ہوئیاں بدیش شاہ دے بچالیاں گریٹا تھنبرگ ورکی ایکٹیو سامنے ہون دے ہیں ریانہ ورکی سٹار ہے سامنے ہون دے ہیں تو انہوں دا ورود بھی اتھے کیتا جاندہ ہے تسی اس نو کس نظرینل دیکھیا ہوتے جدو انہوں دا ورود ہوئے ہیں دیکھو جدو بھی کس چیز دا ورود ہوندہ ہے دا مطلب کہ اس گل دا جدو ورود ہو رہا ہے دا مطلب کہ گل نو اکھو پروکھے نہیں کیتا جا رہا ورود ہون دے نال سبوں جنہوں نہیں سی پتا خاص کر کے میڈیا دے بیچ جدو انہوں نے گل کیتی جدو اس چیز دا انڈیا تو ورود ہویا خاص کر کے انہوں نے دیا جدو انہوں نے پتلے ساڑے یہ کیتا وہ کیتا او دوں جڑا امریکن جڑا عام پبلک ہے او دے ویچ اے دی نیوز بہت وہ ڈی لیول تے گئی او دوں پھر فیدہ ہو دا ہی ہویا کہ جڑا لوگوں کا سنٹیمنٹس نے جڑے مجورٹی آف امریکنس نے دے فیور آل دوز فارمرز دوزار ہیر ان انڈیا تو او دے نال سانو بہت فیدہ ہی ہویا او دے ورود دا سانو کوئی نقصان نہیں ہویا او تے فارمرز ہیں کنی کنی کتا دا اچھی فارمرز او تے دا فارمرز جڑا نا چار پرسنٹ تو بھی کارٹی جڑا امریکن جڑے امریکن ہیں چار پرسنٹ تو بھی کارٹی جڑے امریکن ہیں فارمی دے نال جڑے ہوئے نا کیونکہ او تے بہت بڑے لیول تے ایکسٹینسیو جنہوں کہنا ایکسٹینسیو اگری کلچر ہوندی ہے اس کر کے او تا او نا دا نجریہ ہی ہے کہ بہت کٹ گھنٹی جہوں گے پر او نا نو اے نہیں ہنچ دو نا نو اے پتہ لگا کہ نا کیول فارمرز بلکہ فارمنگ دے جڑی انڈیا دے ویچ جڑی ہے باقی جڑے مجدور نہیں یا خور جڑا پینڈو تب کہا ہو بھی فارمنگ دے نال جڑے ہوئے جس طرح کے تو انہوں سارے انہوں پتہ ہی ہے کہ انڈیا دے جڑی بہت گھنٹی عبادی ہو پینڈا جڑے دی اور ساٹھ تو ہمیں ساٹھ تو ساتر پرسنٹ جڑی عبادی ہے انڈیا دی وہ فارمنگ دے نال جڑی ہے ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی ایتھے چرچہ ہے کہ جڑے ادھر لے فیل موڈل ہے سارے ایتھے لگو گیتے جا رہے ہیں دوسری اس نہ سہمت ہو ایتھے نال کسی حد تک اسی سہمت ہے کیونکہ ہر جگہ ہر موڈل فیٹ نہیں ہوندہ ہر جگہ ڈیفرنٹ سیچوئیشن ہوندی ہے جو یہ ہی تھا ہون گورنمنٹ دے ریمو کرم تے گورنمنٹ دے سبسیڈی تو بغیر تاں فارمنگ ہوتے ایک منٹ بھی نہ چلے نہ کے بلک باقیاں فور دے بلک گننے دے بچ بھی بہت ساری ہوتے سارے بہت ساری سبسیڈی ہے امریکہ جنہیں سبسیڈی فارمنٹ سن دے رہا کوئی کنٹری کوئی کنٹری اج دی جادہ سبسیڈی نہیں دے رہا اور اس کر کے سانوے جڈیوں نہ دے باقی جنہیں بھی ہے گنے موڈل ہو ایتھے نہیں کام جب ہونے کیونکہ ہر جگہ دا لگ لگ موڈل ہے دوسری گلے ہے گی ہے کہ ایتھے جڈا کتا کسانی کیتا ہے وہ دا تو ہڈا ایک کلچر ہے وہ تو ہڈا ایک کلچر جڈا ہے وہ بھی ختم ہوندہ جائے گا جے تو اسی کسانی تو ٹوڑیا جڈا پینڈ دا کلچر ہے یہاں ساڑیاں کمیونٹیز نے وہ بڑیاں جڈیاں نے وہ دے چویے کیوس مچے گا اور ڈسپلیسمنٹ ہوئے گی اور یہی اچاندے نے کہ جڈا پنجاب یہوں خاص کر کے بھی انہوں کسی طرح ڈسپلیس کیتا جائے تاکہ یہ دے میکنائز سسٹم دے نار کیونکہ ترتی بہت جرخیز ہے پنج دریانوان دی ترتی ہے گوروان پیران دی ترتی ہے اور ایتھے جسٹم میکنائز طریقے دے نار لارسٹ کیلتے ہجارہ اکڑ دے کے فارم بننگے اوٹھے جڈیا تو اڈا جڈے تو اڈا ایموشن جڈے ہیں جڈیاں سے تو اڈیاں پیڈی در پیڈی جڈیاں تو اڈا کتا جڈیاں اوٹھوں بھی بانجے ہو جائیں گے جسٹم جمین دی نہیں ہے جمیر دی تو اڈی تو اڈی آن آلیاں نسلان دی آن آلی قوم دے جڈے چاہے کسی بھی خیتر دے بچے دیں او دے اوٹھے بہت بڑا حمل ہے اگر اندر خالصہ یون تک کسانہ دی آواج گئی ہے تو ان لگ دا ہے کہ کسانہ نوستہ کوئی فائدہ ہوگا ہے بلکل جتے جتے آواج آ رہی ہے وہ دا بہت بڑا فائدہ ہوئے گا کیونکہ اے جڈی آوازیں انٹرنیشنل سٹیج دیتے جاری ہے اور سانوے بھی یاد رکھنا چاہیے دا ہے کہ جڈی کسانہ نا کسان تا ایک طریقے نا ہر روز جتوں نے جدوں بھی کسی انٹرنیشنل سٹیج دیتے کوئی بھی میڈیا یا کوئی بھی پولٹیکل لیڈر جدوں اے دی آواز چاکتا ہے وہ دے نال بہت بڑی ہم دردی جوڑ رہی ہے اور اسٹم وہ دے نال جڈی امریکن گورنمنٹ نے یا ہو رہی ہے گورنمنٹ نے جڈی انٹرنیشنل سٹیج دے پولٹیکل پریشر بڑیا ہویا ہے اسٹم خالصہ جی ایک گل ہو رہا ہے کہ چرچہ چال دی بھی ہے کہ جڈیاں فورن دے بیچ گورنمنٹ ہے وہ تانی سپورٹ کر دی ہیں آپ کیاں سدھے طورتے اس ایسٹیشن نو جد کی اتھو دیانیاں پریٹیکل پارٹی سے او ایکٹیو ہے کیاں اس نو سے کیوں سمجھئے دوست والا نو دیکھو جڈی بھی جڈی بھی پارٹی سرکار سے نہیں ہندی او تاں بے باغ تریقے دے نال جتھے بھی کتے کوئی گل ہندی ہے ہاں کچھ بول پہندی ہے پر جڈی بھی پارٹی موقع دی حکومت ہندی ہے انہوں سارے ڈپلومیسی طریقے دے سارے کاروائے کرنے پہندی ہے صورتان کیوں سرکار سے ڈپلومیسی طریقے دے سارے کاروائے کرنے پہندی ہے اچھا جا بہت کامیابرین بہت شکریہ خوانکہ بہت شکریہ سکیل دیتے کوئی بھی کام ہوند ہے اور وہ سٹائم جیڈی ہے سنگت جیڈی بڑی پاوک ہوندی ہے اور وہ چکی کوئی بڑی گال کی کر دیتی ہے پچی مدل پچی کروڈ دے بیچ مدل مدلک یہ ساولہو کہ سانو اس شیم آن دے گاورمنٹ کے دا بڑا دا ہسٹورک مومنٹ ہے انو مدلک پچی کروڈ دے بیچ انو لیجتے دیتا ہے وہ دے پرائیوٹ پروپرٹی بنا آگے رکھا ہے وہ دے پامی چندے دا چندے دا چندے دا چندے دے ہو جیدو لگ لگ ٹائم آن دے چندے چاڑ دے نے اور ہر سال سنت بابا بگیل سنگ جی نے بابا بگیل سنگ نے جیدو ستارہ وار دلی فتح کی تی ہے اور وہ تھے خالسائی چندہ ہمیشہ چڑھا کر رکھیا اور جیتے انہوں نے ہون جڑا چندہ جیتے اپنا جڑا چندہ ہون نشان صاحب چڑھایا یا انہوں نے کسانی چندہ ہوتے لہرائیا ہے وہ تھے تھا ہر سال انہ دے یاد دے ویچ بابا بگیل سنگ دے یاد دے ویچ ہر سال نشان صاحب میں تے سپورٹ کر دے ہو اس انسیدننو سپورٹ کر دے ہوئی моя اس انسیدننو سپورٹ نہیں کردیا کیونکہ اس انسیدننو دے نال جڑا بہت بہت دی تانو مدتا لگ دی اس پروگرام نو کیونکہ اے پروگرام جڑا جیسے ہی کہنے ہے کہ سکھان دا پروگرام نی ہے گا اے تا کسانی دا پروگرام ہے گا اس نو اس سپورٹ نہیں کر دے پر ایک ہے گا جو بھی یہ اوہ دے ویچ یادتا جس طرح ہاں دیکھا ہے کہ جنی کھول دیتی گئی اے تا و کال چال کہہ دی بھی ہوئے ایک ہو جے چھوٹے مدے جڑے انسیڈنٹ نے او تو آنو اکھوں او تو آنو مطلب کے توڑا ایڈا مین مدہ ہے او دے تو گمراہ کرنا ہے او تو نہیں دور جانا او جو ہو گیا او دے تے مٹھی پاو تے اگوں مطلب کے فل سپورٹ جیڈی ہے او اپنے جیڈی یہ کسان مور چنو تان ماندے تان دے نار اپنے اپنے ترم تو اٹھے اٹھو اپنی جات قوم تو اٹھے اٹھو ساڈا ایک کوئی قوم ہے ایسے ٹھائم کوئی ہو ہے گی کسانی اور کسانی پورے ملک دیئے آج جیڈا کسان ایک کھلوتا ہے نیرا حریانے پنجاب کا کنی کھلوتا جننہوں بالکل بھی ایم ایس پی دا نیسی کوئی بینیفٹ میرے رہا پورے ہندوستان چھو او نا دے واسطے بھی یہ کسان جیڈا ایچ کھلوتا ہے تے میں تا اکھیر ویچ کوئی سوال نہیں کرنا چونتا گا میں تا نوے پچھنا چوننا بھی اتھو سنیہا کی لے کے ہیں جسی ودیش شانتوں یہ سنگارشت سے کی سنیہا لے کے ہیں میرا تہی سنیہا ہے کہ جننہ میں یہ کسانی مورچ ہے ایدے ویچ پورے انڈیا دا جننہ میں مجدور ہے جننہ میں کسان ہے نا کے اول جڑا کسان ہے کیونکہ ایدہ نکسان جڑا ہے ایدہ جڑا ہر جاننا ہے وہ ہر کنوں پر بگتنا پینا ہے جے کر کسانی نوے اڈریس نا کیتا گیا ایم ایس پی تے کنوں نا بنیا تو وہ دے نال کے دے پرائیس جڑے فلیکچویٹ کرنگے جہاں بہت تھلیا ہونگے پمپر ہو جے گی یہاں بہت زیادہ بات جاننگے جدہوں کے کسان اس چیز نوے نہیں ویچے گا کسان اس چیز نوے پیدا کرے گا جدہ انہوں پتا ہے کہ یہ سپورٹ ملنی ہے سانوے چاہید ہے کہ یہ جیڑی سپورٹ ہے اس سارے جنہ میں ہندوستان دے جنہ میں پبلے کے اونوے دے ویچے اگے آنا چاہید ہے تھا کہ جیڑی ایک کرونی کیپٹلیزم ہے گی ایس ٹیم فاسس گورنمنٹ دی او دے اتے انکوش لا سکی ہے جیہاں جیتے نال آیا تا ہندوستان دے ویچے مہنگائی جیڑی یہ بہت اگے لانگ جائے گی دوسرا میں ایک ای بھی یہ تھے جیڑا کہنا چاہنا کہ دیکھو ایک کسانی دے ویچے جیڑا پہلی جیڑی انیشیٹیو لیا اور سکھانے لیا میں چاہنا کہ پورے ورلڈ دے ویچے صاحب نوے یاد رکھنا چاہید ہے کہ سکھو قومیں it has been came out of the oppressed regime جیڑی قوم نے سکھانے جنہ نے ہندوستان اسلام ہون تو بچایا کسی عالم نے اس ٹیم کہا نہ بات کہوں اب کی نہ بات کہوں تب کی اگر نہ ہوتے گروہ گوبن سنگھ آس سنت ہوتے سب کی اس قوم نے درے خیبر نو اتھے او دے اتھے حملہ کر کے او دے اتھے کنٹرول کیتا ایک ہزار سال دی جیڑی اسلام دی جیڑی گلامی سی ہندوستان تے انو لیا اے او قوم ہے جنہ نوے جتھے سکھا سنگتے مطاف سنگ نے جتھے جڑے او نا لیڈرانے تھے ایس ایتھے آکے بڑے بڑے کام کیتے اور گرو گومن سنگھ نے او قوم تیار کتی ہے انو انڈر ایسٹی میٹ نہ کرو میری تیاتھ جوڑ کے یہی بہت ہی سرکار رکھے کہ جے کر تو اسی آج کسان نو بیجت کر کے او تو کڑ دیا یہاں نا دی کوئی گل نہ سنی تاں باقی کسان نیتا پاہے پر جیڑی سکھ قوم ہے او بہت لمبے ٹائم تک ایس چیز نو نہیں پھولے گی تے کسے بھی گورنمنٹ نو ورلڈ لیول تے نا کے اوال ہندوستان ورلڈ لیول دے کسے بھی گورنمنٹ نو سکھ قوم نو انڈر ایسٹی میٹ نہ کرے سکھ ہو قوم ہے جیڑی کے اپنے بدلے آپ لینا چاہوں دی ہے تے او نو اپنے اپنے اڈریس کر دی جیڑی دجیا میں سے کھلو سکتی ہے سیس ترلی تے تا رکے چلی ہے او بڑی بے باق ہے گی ہے اور گوڑ ڈیز ہیڈ نے ایس ٹائم سکھ ڈیز فرا پورے ورلڈ لیول دیتے ہیں اور ورلڈ لیول تے جنی پکڑ آج سکھ قوم دی ہے ہور کسے قوم دی نہیں ہے گی کیونکہ اسی ایک نہیں ہے گے ہی سوہ لاکھاں سوہ لاکھ سے ایک لڑا ہوں تبے گرو گوبنمنٹ نام زہا ہوں اسی اوس گرو صاحب دے اسی اسی ہے گے یہاں تے سانو او تے مان ہے تے ویگرو چڑھ دی کلا جے خالسہ چڑھ دی کلا چے خالسہ چوکھنٹھی را جے جتے جتے تھاڑے پیرے ٹلے نے اتھے خالسہ را جنی ہے گا نیتا راج چل رہا ہے ویگرو چڑھ دی کلا بکش رہا ہے خالسہ ہی توسی اتھو سنیہا تا اتھے دیتا اتھو کی سنیہا اتھے لے کے جاؤں گے توسی جدو امریکہ جاؤں گے بھائی امریکن سکھانو اے ہی ہے گا کہ جے کر سکھ امریکہ دی ترتی دے ڈیٹرمنٹ کرے سکھ دسے بھی ساڑھی انڈیا دے پراتی فون پالسی کی ہوئے گی اے میری ریکویسٹ ہے اور جنہا چردہ تک توسی یہ دیتے نہیں اتھو گے اسی ہر جگہ ہاتھ جوڑاں گے تو قوم جڑی خالسہ ہے وہ ہاتھ جوڑنا لینی ہے گی واہ گر جی کا خالسہ واہ گر جی کی پتہ ہے بہت انواد گرندر سنگھ خالسہ توسی وقت کر دیا تے کسان سنگر شبارے بیبا کی نال اپنی رائے رکھی اے سان گرندر سنگھ خالسہ جنہا توسی بہت سوال جواب کیتے ہیں انہا سوالان جوابان دینال توسی کی نیس سہمت ہو توسی جرور لکھ پیجنا پر سوال کسان سنگر شتا ہے ودیش شاہ تو کڑی حمایت مر رہی ہے ودیش شاہ تو حمایت جیڑی مر رہی ہے وہ گرندر سنگھ خالسہ ہر اندر سے ہے کہ تن من تن سب چیزانہ مر رہی ہے پر جیڑی گل یہ بڑی کہہ رہی ہے کہ پلیٹیکل پارٹیاں وہ تھے ڈی بھروتی ترچے بیٹھے ہیں وہ کسان سنگر شنو اس طریقے نہ سپورٹ کر دیا بھی ہیں کیونکہ انہا نو بھی انہا ساتھ چاہیتا ہے کیونکہ انہا دے ساتھ ہی ودیش شاہ بیٹھے ہیں چاہے وہ پنجاب تو ہیں چاہے وہ گجرات تو ہیں چاہے وہ حریانہ تو ہیں چاہے وہ مہارشتر تو ہیں چاہے ہو کیرلا تو ہیں لگ لگ تھا ہاں تو لوگوں کو تھی بیٹھے ہوئے ہیں پر جڑیوں سے سرکاراں چال دیا پیئے ہیں وہ سدھے روپ ویچ اے سنگرش بارے بولن تو کترا آ رہیانے کیونکہ انہا نو پتہ ہے کہ اے کارپورٹ ورڈ دا مسئلہ ہے تو جو دو کارپورٹ ورڈ دا مسئلہ ہوئے او دو انہاں نے آپ دے ہتھ بھی دیکھنے ہیں تیجے تو سی اے سرکاری ہتنا تو بار ہو کے آپ دے ہتنا بارے سوچنا ہے تا پھر تو آنوں آپ دے طریقے نال جاگ روک ہونا پاوے کا تے جاگ روک ہی اسی تو آنوں کر رہے ہیں پیڑ تے کارپورٹ دا مسئلہ ہے پیڑ تے کارپورٹ دی لڑائی ہے ایس طریقے نا سمجھو اے ترم دی لڑائی نہیں ہے کی کلے سکھان دی لڑائی نہیں ہے کی ایک کسانا دی لڑائی ہے تیڑ دی لڑائی ہے تیو اس تیڑ دی لڑائی نو تیڑ دے مدے نہ ہی سمجھن دی کوشش کرو دا ہی دی مدابی چھین نہیں موتا